اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اوپیڈی میں ایک بچہ جس کی عمر تقریباً لگ بگ چھ سال تھی ریپورٹ ہوا جس کے والدین کی یہ شکایت تھی کہ وہ اکثر رات میں اٹھ کر درد کی شکایت کرتا ہے اکثر و بیشتر اس کی پنڈلیوں میں اور ٹانگوں میں خاص طور پر درد رہتا ہے گزشتہ چار پانچ دن پہلے بھی یہ درد ہوا تو رات کو اچانک سے بچے نے اٹھ کر رونا شروع کر دیا اور شکایت کی کہ میری پنڈلیوں میں اور ٹانگوں میں شدید درد ہے تو والدین نے اس کا مساج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی بھی سیرپ جو کہ پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیرپ بروفن، سیرپ پینڈال یا سیرپ کیلپول وہ اس کو دے کر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہ سو گیا تو پانچ چھ دن کے بعد جب دوبارہ یہی پرابلم ہوا تو اگلے دن وہ ہاسپٹل آئے تو انہوں نے آکے اپنی ساری صورتحال بتائی تو سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ سیچویشن شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو تو آپ بھی کسی قسم کی پریشانی کی بجائے اس کے لیے کچھ اہم احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں اور انشاءاللہ بچے کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ریزولو ہو جائے گا میرا نام ڈاکٹر محمد ناصر جعوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا ایمز کراچی ناظرین آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کیس سے ریزیمبلڈ آج کی ویڈیو ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آج کا ہمارا ٹاپک گروئنگ پین کے اوپر ہے گروئنگ پینز چھوٹے بچوں میں جو کہ تقریباً آٹھ دس سال کی عمر سے کم عمر ہوتے ہیں ان بچوں میں گروئنگ پینز کی شکایت ہوتی ہے اور یہ اکثر و بیشتر خاص طور پر رات کو اپنے والدین کو پین کی یا درد کی شکایت کرتے ہیں کہ میرے جسم میں یا خاص طور پر ٹانگوں میں اور پنڈلیوں میں گٹنوں کی بیک سائیڈ پر یا اوپر رانوں کے حصوں میں درد ہوتا ہے تو والدین بھی اکثر و بیشتر پریشان ہو جاتے ہیں خاص طور پر جو الیٹ کلاس فیملیز ہیں وہ اکثر ہی بچوں کو لے کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ گروئنگ پین ہیں کیا ناظرین یہ گروئنگ پین عموماً یہ چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے ایوریج اگر بچوں کی بات کریں تو 37% بچے جو ہیں گروئنگ پین کا شکار رہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ گروئنگ پین ہوتے ہیں اور یہ گروئنگ پین ہیں کیا وہ چھوٹے بچے جو کہ زیادہ اچھل کود کرتے ہیں نارمل سے زیادہ ہٹ کے فیزیکل ایکٹیوٹی یا فیزیکل گیمز کھیلتے ہیں اور جو سکولز میں مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ عموماً یہ گروئنگ پین کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ روٹ کاؤزز ہیں جن میں خاص طور پر وہ بچے جن کو گروئنگ پین ہوتے ہیں میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کا پین تھریشورڈ باقی بچوں کی نسبت کم ہوتا ہے مطلب کہ ان میں درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت باقی بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے مطلب ذرا سا بھی پین جو ہے ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو ایسے سینسٹیو بچے بھی گروئنگ پین کے ساتھ عموماً اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جن کے والدین کو بھی گروئنگ پین کی شکایت تھی ان کے جو فور فادرز ہیں یا جو ان کے والدین ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو تب آپ کو بھی یہ پرابلم ہوا کرتا تھا تو ایسے والدین کے بچوں کو بھی گروئنگ پین ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ریسرچز یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر کسی بچے میں ویٹامنڈی کی کمی ہے تو ایسے بچے بھی گروئنگ پین کا شکار ہو سکتے ہیں ایسے بچوں کو بھی گروئنگ پین ہو سکتے ہیں تو ویٹامنڈی دے کر بھی ایسے بچوں کو گروئنگ پین سے ہم نے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے دیکھا اگر ان کو ویٹامنڈی پریسکرائب کیا گیا تو جیسے ہی ان کو ویٹامنڈی دینا شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ پرابلم ریزولو ہو گیا لیکن اگر گروئنگ پین کی بات کی جائے تو گروئنگ پینز عموماً دو یا دھائی سال یا تین سال کے اندر اندر خود و خود ریزولو ہو جاتے ہیں بچے جب چائلڈ ایج سے نکل کر ایڈلٹ ایج میں جاتے ہیں تو ہارمونل چینج کی وجہ سے بھی ان کی باڈی کے مسلز جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ ان پینز سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ویسے بھی یہ دو دھائی سال کی عمر میں پین ریزولو ہو جاتے ہیں سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ والدین اگر بچا یہ ہفتے میں ایک یا دو بار عموماً یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے پنڈلیوں میں یا میری ٹانگوں میں درد ہے تو والدین کو چاہیے کہ سمپلی کوئی سیرپ گھر میں رکھیں جو کہ جیسا کہ پینڈال ہے بروفن ہے جو عموماً گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ سیرپ کی دو چمچ بچے کو پلا دیں اور ساتھ میں ان کی ٹانگوں کا حل کے ہاتھ سے مساج کریں اور ویسے اس کے لیے کچھ سٹریچ ایکسرسائزز بھی ریکمنڈ کی جاتی ہیں کہ بچوں کے لیے جو مسل سٹریچنس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی ریکمنڈ کر کے ایسے بچوں کے لیے جو کہ بار بار گروئنگ پین کی شکایت کرتے ہیں تو ان کو یہ اگر ایکسرسائز کروائی جائیں تو ان کا کافی یہ پرابلم ریزولو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بچہ بار بار یہ پین اور اس کے ساتھ اس کو بخار بھی ہو رہا ہے یاد رکھئے گا کہ جو یہ گروئنگ پینز ہیں یہ جو کیجوئل پینز ہیں جن کی آج ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ہڈیوں میں یا جوڑوں میں درد کی شکایت بچے نہیں کرتے نہ جوڑوں میں نہ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نہ جسم میں سویلنگ ہوتی ہے نہ اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے اگر ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہو ان پہ سویلنگ ہو یا پھر بخار ہو تو پھر ایسی صورت میں والدین کو کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے ادروائز گروئنگ پینز کو صرف مساج اور کسی بھی پین کلر میڈیسن سے جیسے کہ کالپول یا بروفن سے اس کو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم